السلام علیکم ویورز کچن لذب نے آپ کا استقبال ہے آج ہم بنا رہے ہیں یہاں پر مومبے کا کھتڑا کوکنی سٹائل جو میں اپنے طریقے سے بناوں گی اور دیکھیں یہاں پر اس کے لیے ہم نے چار بڑی پیاز لی ہے اور اس کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے یہاں ہم نے انڈیا گیٹ چاول لیے ہیں چاول لیے اس کو پانی میں بگو دیا ہے چار کپ چاول ہے چاول کے لیے دیکھیں ہم نے چنے کی دال لیے یہاں پی یہ ایک کپ ہے چنے کی دال اس کو پانی میں بگو دیا تھا ہم نے پانچ گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو ہم نے نکال کر بہت ہی کم سوٹی کے ساتھ اس کو اوبال لیا ہے اس میں کنی رہنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کنی ہی اس طریقے سے رکھی ہے ہم نے یہ بالکل نہیں گلی ہے بلکہ اس کے اندر تھوڑا سے تام ہی رہ گئے ہیں ایک کلو چامل کے لیے ہم نے ایک کلو گوشت لیا ہے یہ مٹرنے بکرے کا اور دیکھیں اس کو اب دو رہے ہیں اچھی طریقے سے سرکا اور سالٹ ہم نے تھوڑا سے اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑی سی چربی ہم نے اس میں رہنے دی ہے تاکہ جو ہے بریانی میں چربی اچھی لگتی ہے چربی کو سخت والی چربی یوز نہیں کرتے ہیں یہاں پر نرم چربی یوز کرتے ہیں جو کہ ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے ساف کر کے اچھی طریقے سے اس کو دھو لینا ہے اگر آپ سے نہیں دھولتا ہے تو آپ جو ہے اس کو گلوز پہن کے بھی دھو سکتے ہیں گلوز ہیں اس کو ہم نے امیزون سے مانگایا ہے اس کا لنک ہم دے رہے ہیں دسکرپشن باکس میں یہاں پر ہم نے ایک کے جی گوشت کے لیے یہاں ہم نے چار آلو لے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کٹا ہے اگر بڑے ہیں آلو آپ کے اس طریقے سے کٹیے اور اگر صحیح سائز ہے آلووں کا تو میں بتاکتی ہوں کہ اس کو اس طرح کٹا جاتا ہے دیکھیں اس طریقے سے کٹا جاتا ہے تو پانی میں بھی گو کے رکھ دیا ہے جو اس کو استعمال کریں گے تو پانی سے نکال گے آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے کس اسٹیج پر اسے استعمال کریں گے یہ آلو جو ہے کٹڑے میں ڈالے جاتے ہیں بومبے کٹڑے میں بہت اچھے لگتے ہیں دال میں جو پانی بچ گیا ہے اگر آپ اسے کمی پانی میں گلائیں لیکن اگر کی بائچانس آپ کا پانی بچ جائے تو پھر اس کو اس طریقے سے چھلنے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جو بچا ہوا پانی ہے ایک طریقے سے یہ دال کا سوپ ہے آپ اسے پیز بھی سکتے ہیں یا اس کو آپ جو ہے کسی دال میں یوز کر سکتے ہیں یا آپ اسے پودوں میں بھی ڈال سکتے ہیں جو پینانے چاہتے ہیں اگر ہم نے اس کے پر رکھ دیا ہے گیس کے اوپر آپ تیاری کر رہے ہیں کترہ بنانے کی تو دیکھیں اب ہم اس میں تیل دال رہے ہیں آئیل اپنے حساب سے ڈالیے جتنی آپ کو روگن چاہیے دھریانی میں آپ چاہیں تو اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو آئیل میں تیار کر لیے ہیں یس کے counting آدھا کپ آئیل ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے اور اس میں پیاز شامل کریں گے لیکی اب ہم اس میں پیاز شامل کر رہے ہیں پیاز شامل کر رہے ہیں اور ہم نے chose کو گولڈن ہونے تک تلیں گے اب ہم چیز رہے ہیں ہوگی بہن تی اسپون بہن چاہیں تو اچھی طریقے سکتے ہیں اور اس کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں بھوننا ہے یہ ادرک کا پانی ہم نے شامل کیا تاکہ جلے نہیں پیاز اور گوشت پانی سکنے تک ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے یہاں ہم ذائقے کے مطابق گوشت کے نمک شامل کر رہے ہیں چاہیں تو الگ سے ڈالیے یا اسی میں شامل کریے ہم الگ سے جب چاول شامل کریں گے تو چاول کے ذائقے کے مطابق ہم اس میں نمک شامل کریں گے دیکھیں یہاں پر ہم تھوڑا سا گرم مسالہ سابود ڈالیں گے تاکہ اس کی خوشبو بھی اکلتی رہے شروع میں اگر ہم بگھان میں ڈال دیتے تو پھر اس کے خوشبو جو ہے دب جاتی ہے ابھی ہم نے سیاہ مرچے شامل کی ہے اور اب ہم جو ہے چھوٹی الائچے شامل کر رہے ہیں گرین کارڈیمم لوگ ڈالیں گے لاؤنگ ڈالیں گے اب جب ہم اس کو بھونیں گے تو اس کی بہت اچھی خوشبو جو ہے نکلے گی اور اب اس میں جا رہا ہے دارچینی کا پیس یہ سارے جو ہم نے مسالے شامل کیے ہیں اس کے اپنی میڈیسنل ویلیو بھی ہے اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے تیز پتہ جا رہا ہے اور اب ہم ڈالنا ہے اس میں بادیاں کا پھول دو پھول ڈالیں گے گوشت کو اچھی طریقے سے روست کرنا ہے اونین، ادرک لیسن اور ساتھی جو ہے اس میں جو گرم مسالا ڈالا ہے ان سب کے ساتھ گھوٹی ہے اب تک کھولے گی اور تھوڑی سی اس پر کلر چینج ہو جائے گا اب تک کہ ہم اس کو روست کریں گے اچھی طریقے سے یہ روست ہو چکا ہے اب ہم اسے پانی شامل کریں گے اور گلنے کے لئے رکھتیں گے دیکھیں یہاں پر ہم نے گوشت کا کورما تیار کر لیا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک بھگونا ہم نے یہاں پر رکھ دیا ہے چاوالوں کے لئے اور اب ہم جو ہے اس کو چاوالوں کو اس میں شامل کریں گے تیل ہم نے شامل کیا ہے ساتھی ہم دوسا دیسی کھی بھی شامل کریں گے اس میں دیکھیں گھر کا بنا ہوا گھی ہے اگر آپ کو اس کے ریسے پیچھا ہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے دیکھیں یہاں پر ہم نے دس بارہ سیاں میرٹ ڈالی ہیں بلیک پیپر اور دیکھیں یہاں پر ہم نے چھ ادد گریم کرڈمم ڈالا ہے لاؤنگ جائیں گے اس میں یہ بھی ہم نے آٹھ نو لاؤنگ لیا ہے دالچینی شامل کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر تین انچ کا ٹپڑا ہم نے دالچینی کا شامل کر دیا ہے یہ زائفل ڈال رہے ہیں آدھا پھول بادیاں کے پھول بھی ہم شامل کریں گے ایک پھول شامل کریں گے اور اس میں جائے گا کالا زیرا یہ بریانی کی خاص چیز ہے تو دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں دو پیس پاتھ پھول شامل کریں گے آلو شامل کریں گے تاکہ اس کو ہلکا سا ہم تل لیں رائز ڈالنے کی بھیگے ہوئے رائز شامل کرنے اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے اب ہم اس میں گوش شامل کرنے دیکھیں اب ہم اس میں پانی شامل کر رہے ہیں دو کپ ہم نے اس میں شامل کیے ہیں اور تین تیسرا کپ بھی ہم اس میں شامل کریں گے دیکھیں اب اس میں ہم سالٹ شامل کر رہے ہیں چاول اور آلو اور چنی کی دال سب کے لیے ہمیں اس میں اتنا نمک ڈالنا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے مل کے ذائقہ صحیح ہو جائے چنی کی ڈال نہ بھی ہم اس شامل نہیں کی ہم نہیں کیونکہ دال میں ہم کو تھوڑا سا زیادہ کلا ہوا لگ رہا ہے اس لئے ہم اس کو اس کے اوپر ڈالیں گے اور بتائیں گے آپ کو کونسے سٹیج پہ ہم شامل کر رہے ہیں کوئل آگیا ہے اب ہم کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھک کے پکائیں گے دیکھیں اس سٹیج پہ بھی بھرس ہم چنی کی دال کو یہاں شامل کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پھیلا دیجے گا چاروں طرف اس کر دیجے اس کو مکس کر رہے ہیں دیکھیں چامل دیکھیں ایک ایک چامل کھلا ہوا ہے پانی کچھ کم لگ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم اس میں پانی شامل کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو چامل جو ہے ابھی اور گلے ہیں پانی میں ہم نے نمک بھی شامل کر دیا ہے تاکہ نیا پانی پڑے گا تو اس میں نمک کم ہو جائے گا ویورز یہاں پر پانی پورا جذب ہو گیا ہے اور اس میں ایک کنی باقی رہ گئی ہے جو کہ ہمیں ایسے ہی چاہیے لیمون ڈالیں گے اس میں جس کے اسکین ہم نے اتار لی ہے پانی کے اندر کلر ملا دیا ہے اب ہم اس میں کیوڑا ہم نے ملا دیا ہے شامل کر دیا ہے اور یہاں پر جو ہمارا پلاو ہے جو بہت ہی خوشبودار ہو رہا ہے اس کے اوپر اب ہم یہ کلر ڈال رہے ہیں مختلف اسپارٹس پر ہم کلر کو پھیلائیں گے اس کے اوپر ہم ملچر ڈال دیں گے اوپر سے کور کر دیا ہے تاکہ دم آ جائے واو بہترین کھٹڑا بن کے تیار ہے بومبی سٹائل اب ہم اس کو تھوڑا سا ایک اور تج دیں گے دیکھئے آپ پلاو کو اوپر نیچے کریں گے تاکہ یہ انکورپریٹ ہو جائے دیکھیں یہاں پر ہم نے دش اوٹ کر لیا ہے خوشبودار بومبے پلاو بن کے تیار ہے اسی طریقے سے اسے تیار کیجئے کھانے والے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے لیکن دیکھنے میں بھی بہت اچھا ہے تو ہم جاتے ہیں اب پلاو کھانے کے لیے آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اسے ضرور ٹرائی کیجئے اسلام علیکم